موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شما اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکیمت شما چینل کو آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار ونیلہ کپکیک اور وہ بھی پین کے اندر تو جس کے لئے میں نے ایک کپ دیا ہے یہ میرنگ کپ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل آدھا کپ آئل لے لیا اس کو ہم نے ڈال دیا ایک بڑے سے بال کے اندر کنڈینس میل کو آئل کے اندر ڈالیں گے اب اسی کپ کے اندر ہم ڈالیں گے دہیں اس کے ساتھ اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے خاص بات آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہم پین میں بنائیں گے ویڈاوٹ اوون بنائیں گے ویڈاوٹ ایک بنائیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آسانی سے بننے والی چیز ہے ضرور بنائیے گا یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی آئل کنڈینس میلک اور دہیں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ میدہ میدے کو ہم سٹین کر کے ڈالیں گے میدے کو ہم نے سٹین کر لیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے یہ چینی کو باریک پیس لیا یاد رہے کہ جب بھی آپ کپ کےک یا کوئی سا بھی کےک بنائیں تو چینی آپ ہمیشہ پیس ہی بھی لیں تو یہ دیکھیں یہ چینی کو میں نے باریک پیس لیا ہے چینی میں نے لی تھی ایک کپ اور اسے بھی ہم سٹین کر کے ڈالیں گے یاد رہے کہ جتنا آپ نے میدہ لینا ہے چینی بھی اتنی ہی لینی ہے تو میدہ ہم نے لیا تھا ایک کپ تو چینی بھی لی ہم نے ایک کپ بیکنگ سوڈا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے وان ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ آپ بیٹر کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ہم نے اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون ڈالا ہے تو یہ آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اب بہت ہی زبردست یہ بیٹر بن کر تیار ہو چکا ہے کپکے بنانے کے لیے ہم نے دو بول لی ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں تھوڑا سا آئل بول کو گریز کرنے کے لیے موسیقی 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 یہاں پر میرے پاس ایک مک ہے جس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل مک کو گریز کرنے کے لیے موسیقی اور یہ جو مکشر ہم نے تیار کیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیپ کرتے ہیں تاکہ air bubbles نکل گئیں موسیقی یہ میرے پاس وائٹ والی چوکلیٹ ہے جسے میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا یہ ہم تھوڑی تھوڑی سی ان بالز کے اندر ڈالیں گے اس سے بہت ہی اچھا رچ فریور آتا ہے تو آپ جب بنائیں تو یہ وائٹ والی چوکلیٹ ضرور ڈالیے گا بنیلا کپکک بنانے کے لیے ہم نے بیٹر کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور اب ہم چولے کو آن کرتے ہیں اس پر ایک پین رکھتے ہیں چولے پر میں نے ایک پین رکھ دی اس کے اندر ڈالیں گے ایک گلاس پانی اب اس کے اندر یہ کپ رکھنیں گے اور اسے کور کر دیں گے ڈھکن کے ساتھ پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے دوبارہ سے چیک کریں گے فلیم کو ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن کو اٹھاتے ہیں اب یہ وودن سٹی کے ساتھ سے چیک کرتے ہیں بودن سٹیک نیٹ آئی ہے اب ہم اسے نکالتے ہیں فلیم کو آف کر دیتے ہیں بہت ہی پیاری خوشپو آ رہی ہے آخر میں اس کے اوپر تھوڑی سی وائٹ والی چوکریٹ گریٹ کر کے ڈالتے ہیں اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ کپکیک اندر سے کیسا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فائنل روز کتنا زیادہ زبردست یہ کپکیک بردر تیار ہوا ہے بہت زبردست اندر سے سوفٹ ہوا ہے کھانے میں بھی بہت مزے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اتنا زیادہ سپنچی بنا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی جوسی بہت ہی زبردست یہ کیک بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو آج کیے ٹیسٹی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیک کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں